جو پوائنٹس ہیں جو میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب کون دے گا یا اس کو کون نوٹ کرے گا جی پلیس اداوے چیئمن یہ سوری میں سیکیٹریٹ سے ادایت کرتا ہوں کہ آپ منسٹر فینات صاحب کے آفیس سے رابطہ کر لے اور اس کو پلیس بلوائے جائے ایوان اداوے چیئمن یہ بجٹ جو ہے اس پہ کیونکہ موقع ملا اس کو دیکھنے کا سمجھنے کا پچھلے دنوں میں ایک جو میں سنٹنس کہنا چاہتا ہوں وہ میرا خیال ہے اس پہ ایک کنسنسس ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے اس میں سوائے ٹیکسز لگانے کے اور جو فیلحال ٹیکس دینے والے لوگ ہیں جو ٹیکس پیرز ہیں ان کی کمر توڑنے کے مزید کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں نظر آتی جس میں امید کی کوئی کرن آپ کو دکھائی دے یہ سب کو پتا ہے اور میرے جو بیٹھے ہیں دوسری سائٹ پہ ٹریجری بینچز میں سینیٹر صاحبانی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے جو الیکشنز ہیں اس کا منڈیٹ لوگوں کا بڑا کلیر ہے اور واضح ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا لیکن بارحال حکومت انہوں نے بنا لی اب میں ان کو یہ ایک اور چیز سے آگا کرنا چاہتا ہوں جمعہ چیرمان کہ تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب کوئی نمائندہ غیر نمائندہ حکومت جو ہے وہ ٹیکسز لگائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے تاریخ میں تین بڑی انقلاب آئے ایک انقلاب تھا جہاں برطانیہ کی بادشاہت چلے گئی برطانیہ کے بادشاہ نے ٹیکسز لگائے تو وہاں کے لوگ عوام اٹھے اور انہوں نے پارلمنٹ بنا دیا اور کہا کہ ہم بادشاہت نہیں مانتے وہ ایک ٹیکس لگانے کی وجہ سے ہوا امریکن ریولیوشن ٹیکس لگایا گیا چائے کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ یہ نمائندہ حکومت نے ٹیکس نہیں لگایا ہم نہیں مانتے انقلاب آ گیا اور امریکن انڈپینڈنس ہو گئے فرنچ ریولیوشن کا آپ نے سنا ہوگا وہاں بھی بادشاہت تھی وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں تھے تو وہاں بھی ایک نعرہ لگا کہ نو ریپریزنٹیشن نو ٹیکسز اور اس کے بیسز پہ وہاں بھی انقلاب آ گیا تو یہ جو کمر توڑ ٹیکسیشن والا بجٹ ہے میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ منظور ہو گئے سارے ٹیکسز تو بہت جلد اس ملک میں انقلاب آ جائے گا یہ ایک میری پریلیمنیری وارننگ ہے اب جناب وہ ہے نہیں بیٹھے ہوئے فنینس مسٹر صاحب لیکن آن دے ریکارڈ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ان کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے اور ویل میننگ بینکر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان کا ارادہ اس بجٹ کو پاس کرنے میں بڑا نیک ہوگا لیکن وہ ان کی جو نالج ہے یا تعلیم ہے یا علم ہے ٹیکسیشن کے بارے میں وہ کافی کم ہے اس کے علاوہ ان کا ایکسپیرینس بھی پہلا ہی ایکسپیرینس ہے آج تک وہ حکومت میں نہیں رہے سیدھا پریزیڈنٹ تھے وہ حبیب بینک کے اور وہاں سے وہ فنینس منسٹر بن گئے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ایف بی آر کے لوگ ہیں اور جو باقی سیاست دان جو کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے فنینس منسٹر صاحب کو شوٹ سرکٹ کر دی اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں جو چاہتا ہوں یا جو میں کرنا چاہتا ہوں بجٹ میں ایکچولی بجٹ اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا بجٹ ان کی امیدوں کی یا ان کی نیت کی اکاسی نہیں کر رہا اب سر فنینس منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ میں نے مرز کی شناخت کر لی ہے اور انہیں کہا مرز کیا ہے ان کے الفاظ ہیں کہ مرز ضرورت سے زیادہ حکومت کی مداخلت ایکانومی میں حکومت کی جو زیادہ مداخلت ہے وہ ایک مرز انہوں نے ایڈینٹیفائی کیا اپنی اوپننگ میں اور بجٹ کی اوپننگ بھی یہی کہتی ہے اور انہوں نے بیماری کی جو سمٹمز تھے انہوں نے کہا سمٹمز یہ ہیں کہ جو ہماری گروتھ ہے جو ترقی ہے معاشی وہ بہت سلو ہے بہت آہستہ ہے بہت رفتار اس کی سست ہے انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے انہوں نے حل بھی دیا انہوں نے کہا کہ مارکٹ ڈریون ایکانومی ہونی چاہیے یعنی کہ حکومت کی مداخلت مارکٹ میں نہ ہو اور خود ہی مارکٹ فیصلہ کرے کہ کیا اس میں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مداخلت پر مبنی معیشت نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ بار بار انسسٹ کیا انہوں نے کہ حکومت اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کم کرے ایکانومی کو فری کرکے اور یہی میں نے بجٹ پریزنٹ کر رہا ہوں یہ ان کا موقف تھا اب جنابی چیئرمن اس بجٹ کو میں نے دیکھا جب انہوں نے کہا یہ میرا اوبجکٹ ہے یہ میرا ایم ہے پورا بجٹ میں نے دیکھا تین دن لگائے لیکن مجھے اس میں سے کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ ان کی جو ایم تھا یا اوبجکٹ تھا وہ اکاسی ہو رہی ہے اس کی اس بجٹ میں اس بجٹ میں میں دھونتا رہا کہ کہیں کوئی ایسی تجویز ہو کہ حکومت کی مداخلت کس طرح کم ہوگی ایکانومی میں مارکٹ میں جو ان کا کہنا تھا مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت کے خراجات کم ہونے چاہیے میں نے پورا بجٹ دیکھا کوئی ایسی تجویز نہیں اس بجٹ میں کہ حکومت کے خراجات کس طرح کم ہوں گے جنابی چیئرمن انہوں نے یہ کہا تھا کہ معاشی ترقی کے لیے تیز رفتاری ہونی چاہیے مجھے کوئی ایسی تجویز نہیں نظر آئی کہ کس طرح ایکنومک گروت آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ بجٹ ان کی جو ایم اینٹینشن انہوں نے ظاہر کی اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتا یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے اب بجٹ ہے کیا سر اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو اس بجٹ میں کیا چیز جنابی چیئرمن نظر آتی ہے جساں میں نے کہا اس بجٹ میں دیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکسز صرف دیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکسز نئے لگانے کی تجاویز دی گئی ہیں لگتا یہ ہے کہ پورا اگر یہ واقعی بجٹ اس طرح پاس ہو جاتا ہے تو ہماری تاریخ میں جتنے ریکارڈ تھے ٹیکسیشن کے وہ اس بجٹ میں ختم ہو جاتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اتنا آج تک کسی حکومت نے ٹیکسیشن نہیں کی جو کہ اس بجٹ میں ٹیکسیشن دی جا رہی ہے لگتا یہ ہے کہ جو بجٹ بنانے والے ہیں وہ شاید آئی ایم ایف کا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں جو لوگ ہیں جو عوام ہیں ان پہ کیا سختی آئے گی اس کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے کچھ فکرز کی بات کرتے ہیں حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے نئے ٹیکسیشن سے 3.8 ٹریلین روپے کی آمدنی کرنی ہے صرف ٹیکسیشن سے 3.8 ٹریلین روپے کی آمدنی کرنی ہے یہ ڈیریک ٹیکسیشن ہیں یہ 3.8 ٹریلین کا جو ٹارگٹ ہے سب سے پہلے تو یہ بلکل ہی انریلیسٹک ٹارگٹ ہے آج تک ایسا پیسہ کٹھا نہیں ہوا ٹیکسیشن کے ذریعے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 3.8 ٹریلین جو روپے کیا کٹھا کرنا ہے حکومت نے ٹیکسیشن کے ذریعے یہ کن سے کرنا ہے جنابی چیئمن دو کلاسز ہیں جن سے یہ کرنا ہے سیلریڈ اور پینشنرز جو سیلریڈ کلاس ہے اور جو پینشن دینے والے ہیں ان سے یہ 3.8 ٹریلین روپیز کٹھا کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ریل اسٹیٹ مارکٹ ہے جو ویسے ہی نیچے گئی ہے اس سے یہ کٹھا کیا جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں سیر کہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ سکویزنگ اور کلنگ گولڈن گوس جو ٹیکس دے رہے ہیں جو لوگ ٹیکس میں جن کی آمدنی کم ہے کیونکہ ٹیکسیشن دے رہے ہیں وہ انہی کے اوپر مزید ٹیکسیشن کر کے ان کو مارنے والی بات کل کو انقلاب آئے گا اس کی وجہ سے کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دے سکیں گے اور وہ پھر کوئی بھی ٹیکس 3.8 ٹریلین کیا کوئی ٹیکس بھی کٹھا نہیں ہوگا یہ ایک بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے سر اس پہ غور کرنا چاہیے آئے میں جو مرضی کہتی رہے لیکن 3.8 ٹریلین روپیہ کٹھا کرنا جو کہ ریکارڈ لیول ہے جبکہ ملک ریسیشن میں ہے یہ کوئی سینس نہیں بنتا یہ لوجک نہیں بنتا یہ بنتک نہیں بنتا فیڈرل سپنڈنگ فیڈرل سپنڈنگ وہ ہوتی ہے جو حکومت نے خرچ کرنا ہے جو فیننس مرسل صاحب نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خراجات کم کریں گے لیکن میں نے جب چیک کیا تو فیڈرل سپنڈنگ ایک ہزار سات سو بلین پر ہی ہے وہ اتنی ہی سپنڈنگ ہے جو پہلے تھی کوئی کمی اس میں نہیں آئی بلکہ ہوا کیا ہے کہ ایک ہزار چار سو بلین اس میں سے پی ایس ڈی پی کا فنڈ رہ گیا ہے یہ انکسیپٹیبل ہے سر یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ آٹھ ہزار پانچ سو بلین روپیہ ہے آٹھ ہزار پانچ سو بلین روپیہ آپ کا ڈیفیسٹ ہو اور آپ ایک ہزار سات سو بلین ایکسپینڈیچر کریں اور اس میں سے کہیں ایک ہزار چار سو بلین میں پی ایس ڈی پی پہ کروں گا یہ 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 فگرز ہی میچ نہیں کرتے اب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں یہ فگرز دیکھتا ہوں اور اس طرح یہ ٹیکسیشن دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو بنانے والے ہیں بجٹ ان کو یہ پتہ ہی نہیں اندازہ ہی نہیں کہ میڈل کلاس لوگ کس طرح رہتے ہیں اور کس طرح رہ رہے ہیں وہ صرف فگرز کی بات کرتے ہیں اس کا ریالیٹی چیک جو ہوگا لوگوں کے اوپر اس کا شاید ان کو علم نہیں ہے سر آٹھ ہزار پانچ سو بلین کا ڈیفیسٹ یعنی کہ یہ آٹھ ہزار پانچ سو بلین خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے تو آٹھ ہزار پانچ سو بلین آئے گا کہاں سے میں نے بجٹ میں تلاش کیا کہ کہاں لکھا ہے بجٹ میں کہ آٹھ ہزار پانچ سو بلین روپیہ جو آنا ہے یہ کہ کہاں سے آئے گا تو میں نے بجٹ میں کچھ نہیں نظر آیا مجھے پھر میں نے کچھ سٹڈی کی جب میں نے سٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ تین اس کے روٹس ہوتے ہیں صرف جب اس طرح کا اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہو تو آپ تین رستوں سے یہ پیسہ کماتے ہیں یا آمدنی لاتے ہیں حبومت کی ایک ہے لوکل بینکوں سے کرزہ لینا دوسرا ہے فورن ڈونر سے کرزہ لینا اور تیسرا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان پیسے پرنٹ کردے مزید جب آپ لوکل بینکوں سے کرزہ لیتے ہیں وہ خوشی سے دیں گے کیونکہ گورنمنٹ ایک بڑا سیکیورڈ بورور ہے وہ خوشی سے دیں گے لیکن جو پرائیویٹ انویسٹر ہے اس کے لیے پھر پیسہ نہیں بچے گا بینکوں کے پاس جب اس کے لیے پیسہ نہیں بچے گا تو آپ کی گروت نہیں ہوگی آپ فورن ڈینڈر سے جب پیسہ لیتے ہیں تو آپ کس طرح پیسہ واپس کرتے ہیں آپ انڈسٹری لگتی ہے اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں اور اس پیسے سے اکانومی گروہ کرتی ہے اور پھر آپ وہ پیسہ آمدنی سے واپس کرتے ہیں مزید ٹیکسیشن سے لیکن اگر آپ پرائیویٹ لینڈنگ بند کر دیں گے گروت نہیں کریں گے تو آپ پھر کرزے پر کرزا لیں گے آپ بہر کے کرزا بھی نہیں دے سکیں گے واپس یہ ہے ویشس سائیکل جو کہ اس بجٹ میں نظر آ رہی ہے تیسری آپشن کیا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان پیسے پرنٹ کریں اب آپ کو بھی پتا ہے جناب چیئرمن اور میں خلیہ در سب کوئی بھی اکانومیس بیٹھا اس کو پتا ہے کہ جب آپ پیسے مزید پرنٹ کریں گے تو کیا اس کا اثر ہوگا انفلیشن بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی تو ایکچول جو پیسہ ہماری جیبوں میں ہے وہ اور کم ہوگا ایک طرف آپ گروت بھی کم کر رہے ہیں آپ پیسہ زیادہ لے رہے ہیں آپ اس میں پیسہ واپس کرنے کی آپ کی کپیسٹی نہیں ہوگی انفلیشن آپ زیادہ کریں گے اس بجٹ کو میں کہتا ہوں کہ اس is a recipe for disaster جناب tax revenue میں نے دیکھا چالیس فیصد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں projected ہے کہ ہم چالیس فیصد tax revenue کو بڑھائیں گے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ unrealistic ہے آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں آج تک میں حال ہے 23 یا 24% سے زیادہ tax revenue نہیں بڑھتا چالیس فیصد کا ایک دم jump یہ کوئی theory میں تو بات کر رہا ہے practical بات نہیں کر رہا یہ budget جب یہ projection کرتے ہیں اور number 2 اتنی زیادہ taxation 40% 40% اگر آپ چالیس فیصد taxation بڑھائیں گے تو صرف کیا ہوگا your economic growth will finish and economic growth کے بغیر آپ کے پھر وہی vicious cycle شروع ہو جائے گا اور practically یہ ہوگا کہ اصل جو آپ کی آمدنی ہے لوگوں کی وہ کام ہوگی سید یہ تو میں direct taxation کی بات کر رہا تھا budget میں ایک اور چیز camouflage کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ ہم جناب withholding tax لگائیں گے manufacturer پہ اور ہم اس کے ساتھ sales tax لگائیں گے بہت سارے items پہ تو ہم consumer کو بچا رہے ہیں اور ہم manufacturer پہ لگا رہے ہیں جناب کوئی بھی اگر economy کو جانتا ہے اور کوئی بھی اگر practicing business میں ہے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ جب withholding tax لگتا ہے تو withholding tax جو manufacture ہے وہ final consumer کو پاس کر دیتا ہے یعنی کہ ultimately میں اور آپ دیں گے یہ پیسہ یہ manufacture تو withholding tax initially دے گا end میں وہ product retail price میں جائے گا پیسہ وہ لگے گا price increase ہوگا اور ultimately ہم دی دیں گے سو ایک طرح تو salaried class اور pensioners اور سب کو آپ direct taxation کر رہے ہیں اس کے بعد یہ جو withholding tax ہے اور جو sales tax کی ہے اس کی فردر آپ کی آمدنی ریڈیوز ہوگی صرف ایک صرف ایک آپ کہہ لیں مخلوق کو فائدہ ہوگا اس ملک میں اور وہ مخلوق کون ہے جن کو کھانے کی ضرورت نہیں جن کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ان کو تو اس بجٹ سے کوئی نقصان نہیں لیکن اگر کوئی کھانے والا ہے پینے والا ہے جس کو ادوائیات کی ضرورت ہے اس کی تو بری حالت ہو جائے گی اس بجٹ کے بعد جناب انرجی سیکٹر دیکھیں میں نے انرجی سیکٹر کو بھی دیکھا انرجی سیکٹر میں میں نے یہ دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انرجی سیکٹر میں چونکہ کہ ہم نے بہت سارا دینا ہے لوگوں کو ہمارے کانٹریکٹس ہیں اور ہمارا ایک سائیکل چل رہا ہے ہم نے بہت ساری کمپنیوں کو پیسہ دینا ہے تو ہم ٹیکس کریں گے لوگوں کو تاکہ وہ پیسہ ہم دے سکیں یہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں سے ٹیکس لیں گے اور ٹیکس کے ذریعے ہم یہ پیسہ واپس کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیریف بھی ہم انکریز کریں گے یعنی کہ جو قوم ہے جو پاکستانی قوم ہے وہ ان کمپنیوں کو پیسہ بھی دے گی اور اس کے ساتھ ان کا ٹیریف بھی انکریز ہوگا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سا بجٹ اسے یہ جس نے بھی بجٹ بنایا ہے وہ شاید سوچ ہی نہیں رہا کہ قوم کے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا ہر طریقے سے وہ اپنا کلیکشن کر رہے ہیں لیکن عوام کو واپس کیا مل رہا ہے پوسیبلیٹی کیا ہے وہ مجھے نہیں نظر آئے نابی چیئے من ڈیٹ سروسنگ نظر یہ آتا ہے اس بجٹ سے کہ آدھے سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ ڈیپ سروسنگ میں جا رہا ہے یعنی کہ حکومت کر یہ رہی ہے کہ یہ کرزہ لے رہی ہے یہ پیسے دینے کے لیے واپس مزید کرزہ بڑھے گا تو اگلے سال ہم مزید کرزہ لیں گے اس کرزے کو دینے کے لیے اور یہ ویشس سائیکل بجائے توڑنے کے ہم اس کو بڑھائی جا رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کی ساری دیکھیں سیاسی پہلو بھی اس پہ بجٹ پہ میں ذرا غور کرتا جاؤں میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ نو ریپریزنٹیشن نو ٹیکسس یہ پرنسپل ہے اس پہ تین انقلاب آ چکے ہیں جنہاں میں نے ذکر کیا اور اگر آپ دیکھیں تو سترہ اور انقلابات آپ تاریخ میں دیکھ لیں گے ریولوشنز آئی ہیں نو ریپریزنٹیشن نو ٹیکسس لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے ہمارا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پورٹیکل جو جو سیاسی محول ہے اس میں اتنی کشیدگی ہے اس میں وہ سیاسی محول بنایا نہیں جا رہا اس میں نہ رول آف لاؤ نظر آتا ہے آپ کو نہ آپ کو کوئی ایسی سلوشن نظر آتی ہے کہ ہم یہ سالو کر سکیں اس قسم کے سیچویشن میں آپ بجٹ بنا ہی نہیں سکتے میری یہ التجاہ ہے اور ریکارڈ پر میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب تک ہم یہ سیاسی برحان کو ختم نہیں کریں گے جب تک ہم جو لوگوں کا منڈیٹ ہے چرایا ہوا وہ واپس نہیں کریں گے یہ بجٹ سکسیسفل کامیاب نہیں ہو سکتے اس طرح یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک منی بجٹ اگلے دو مہینے میں آئے گا جس میں یہ ساری چیزیں ریوائز کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ کوئی مجھے نہیں نظر آتا پروپٹی کا ٹیکس کی بات بھی کرتا چلوں سر پروپٹی پہ ٹیکسیشن لگا دی گئی ہے پروپٹی کا بزنس آلیڈی ہمارا بلکل ختم ہو گیا آپ کو یاد ہوگا کوویڈ آیا تھا پوری دنیا میں آیا تھا پاکستان نے کوویڈ کیوں سروائیو کیا کیونکہ ہم نے سوچا اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہم نے سوچا کہ کوویڈ کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ ایک سیکٹر ہے ہمارا پروپٹی سیکٹر اس کو ریوائیو کریں اس سے کنسٹرکشن بزنس بھی بڑھتا ہے اسے عام دنی بڑھتی ہے اسے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ایک سائیکل چل جاتا ہے اکانومی میں پیسہ واپس چلنے کا اور یہ ہم نے کوویڈ سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کا جو کرائیسز تھا ہم نے حل کیا پار کیا اور لوگوں نے پوری دنیا نے تعریف کی لیکن پروپٹی پہ آلیڈی جو ریسیشن آیا ہوا ہے اس پہ اتنی زیادہ ٹیکسیشن ہو گئی ہے کہ پروپٹی بزنس بھی آپ کا ختم ہو جائے گا آپ کا کنسٹرکشن بزنس بھی ختم ہو جائے گا کورپریٹ ٹیکس کچھ کورپریشنز ہیں جو ٹیکس دے رہی ہیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ایکسپورٹ کو بکوز کوئی تو آپ کو انسینٹیو دینا ہے کوئی تو گروت کو انسینٹیو دینا ہے لیکن وہ کیا رائے کہ جو کورپریٹ ٹیکس اور جو ایکسپورٹ ہماری انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسیشن لگا دی گئی تاکہ وہاں بھی کوئی انسینٹیو نہ ہو ری انویسمنٹ کا وہاں بھی آپ ایسی پریشانی کا کرے کہ ہم کمپیٹ نہ کر سکیں باقی دنیا سے تو یہ بجٹ کیا یہ بجٹ واقعی ایسا بجٹ ہے جس میں ہم ترقی چاہتے ہیں یا یہ ایسا بجٹ ہے جس کے بعد ہم اپنے ملک کا نقصان کرنے جا رہے ہیں جناب آخر میں میں یہ بھی ضرور کہوں گا جو ایکنومک ٹرائسز اس بجٹ سے نظر آتا ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ بجٹ ایک ٹرائسز کی صورت میں ایک پینک کی سیچویشن میں بنایا گیا ہے جہاں صرف انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکسز لگاؤ تو کٹھے کرو اور باقی چھوڑ دو اس کی ایک بہت وجہ اور ایک بہت ایک انسٹیٹوشن ہے جو اس کو میں میں کہتا ہوں کہ یہ میرے الزام ان پر لگنا چاہیے جو اٹومک ٹرائسز ہے ہمارا اور وہ ہے ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ جو ہمارا برہان ہے سیاسی برہان ہے جو ہم دیکھتے رہے ہیں پی ٹی آئی کا سمبل لینا پی ٹی آئی سے ان کو کوشش کرنا کہ اس کے لوگ الیکشن نہ لڑ سکیں اور اس کی وجہ جو سارا کریسز ہے یہ الیکشن کمیشن کا کردہ ہے اور اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وجہ سے یہ اس قسم کا بجٹ لوگوں پہ ڈاڈاڈا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ کی پروٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہو تو پھر ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہوتی اور پھر ہم اس طرح کا ہی ایک ٹوٹا پوٹا بجٹ دیکھتے ہیں آخر میں سر تھوڑا سا مختصر کریں آخر میں آخر میں آخر میں آخر میں آخر میں سر منسٹر صاحب بھی تشریف لائے ہو گیا جی جی ملکل انہوں نے کہا سپیہ کی وائل لیکن مجھے امید تو یہ تھی کہ فانانس منسٹر خود آئے ہوں گے اور ان سے یہ گفتگو ہوگی لیکن بارہ ساتھ چل رہے ہو اس امبلی میں جی جی بتا ہے جی 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 تینکیو اب سر میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سینٹ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپر ہاؤس ہے لیکن اس کا ایک مقصد ہے آئین میں آپ کو یاد ہے نائیٹین فٹی سکس کا آئین تھا اس میں ایک بہت میجر مسٹیک ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اپر ہاؤس سینٹ نہیں بنایا گیا تھا اور اس کی وجہ سے آلٹی میٹلی ہمارا کتنا نقصان ہوا تھا سینٹ کا مقصد نائیٹین سیمٹی سیمٹی سی کی کونسٹیٹوشن میں اور دنیا جہان کی جو کونسٹیٹوشن میں آپ جب دیکھیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے صوبے ہیں وہ ریپیزینٹ ہوں برابری کے طور پر پر پیریٹی یعنی برابر ہوں ان کی ریپیزینٹیشن جو نیشنل اسیمٹی میں نہیں ہوتی نیشنل اسیمٹی میں تو ون ووٹ والا سسٹم ہے لیکن سینٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہر صوبہ پیزنٹ ہو بدقسمتی سے ہمارا یہ جو بجٹ ہے جس کی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور اتنی اہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارا ایک صوبہ جو ہے جو پاکستان کا بڑا اہم حصہ ہے وہ ان ریپیزینٹیٹ ہے یعنی کہ میرا میرا اشارہ ہے کے پی کے جو ہمارے سینٹرز ہیں جن کو ادھر ہونا چاہیے تھا میرا اشارہ ان کی طرف یہ کیسا بجٹ ہے جہاں آپ کا ایک صوبہ ان ریپیزینٹیٹ بیٹھا ہے یہاں سے ہی اس بجٹ کی میں لیجٹیمیسی کو چیلنج کرتا ہوں اور آخر مصر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آج لوم انفرس صاحب نہیں بیٹھے ہوئے لیکن آخری آہ پیچر کے سیشن سے پہلے ایک دن پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب وہ ایک قانون لے آئے تھے اور اس قانون کو وہ بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے بلڈوز کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ضروری قانون ہے اور ہم اس لیے آج کمیٹی کو بھیجے بغیر ہم اس کو بلڈوز کر کے ہم پاس کرانا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے لیکن میں یہ کہتا ہوں میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کہتا رہے جو اسے فرق ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے this is the parliament this is the house of senate we need to argue we need to debate we need to decide a matter dictation ہمیں منظور نہیں ہے dictate نہیں کوئی کر سکتا ہمیں کہ ہم کونسا قانون پاس کریں اور کونسا نہ کریں اس لیے ان کی statement جو record پہ ہے اس کا on the record میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ چونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے اس لیے ہم قانون کو بلڈوز کریں گے acceptable نہیں ہے اسی طرح آئی ایم 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 ا